بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے خدمت میں ناچیز اثر جعفری سلام پیش کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور حیات اثر جعفری کے ساتھ اور آج ہمارے درمیان دنیا علم و عدب دنیا شیر و سخن اور خوبصورت طلب و لہن کے شاعر جناب زیشان حسن عبدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جن کا تعرف میں کچھ اس طرح سے کراؤں گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کلم سے بہت خوبصورت کلام جو ہیں وہ کلم بند ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بائزن جناب سیدہ پفیز جناب سیدہ یہ دنیا علم و عدب اور شیر و سخن کی دنیا پر چھا گئے اور ان کے کلام اس وقت ورلڈ فیمس نوحہ خان ورلڈ فیمس منقبت خان ملک پاکستان کی نامور آوازیں جو ہیں وہ ان کے کلام جو ہیں وہ پڑھتی ہیں اور ان کی خوبصورت لبو لہنی اور خوبصورت دلگداز آواز جو ہے وہ ذریعہ بنی ان کی مقبولیت کا ان کو فیم کرنے میں اور ہم نے ہیدر ٹی وی کینیڈا کے اس پرگرام نور حیات اثر جعفری کے ساتھ جب ہم نے تذکرہ کیا جناب زیشان حسن آبدی صاحب سے تو زیشان بھائی نے ہم سے آغاز کلام کچھ اس طرح کہا کیا کہ خیمِ حرم کہیں تو کہیں پر فرات ہے خیمِ حرم کہیں تو کہیں پر فرات ہے ایسی بھی کائنات میں ایک کائنات ہے ایسی بھی کائنات میں ایک کائنات ہے جینا ہے سیکھنا تو چلو کربلا چلے جینا ہے سیکھنا تو چلے جاؤ کربلا کربو بلا کا نور ہی نور حیات ہے ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور حیات اثر جافری کے ساتھ اور ہمارے درمیان موجود ہیں شہر کراچی ملک پاکستان کی نام بر آواز نام بر کلمکار سناکار جناب زیشان حسن عبدی السلام علیکم زیشان بھائی زیشان بھائی کیسے مزاج ہیں زیشان بھائی سب سے پہلے تو ہم ہیدر ٹی وی کینیڈا کے تمام ٹیم کی جانب سے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کے تہہ دل سے ممنون متشکر ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہیدر ٹی وی کینیڈا کی ٹیم جو ہے وہ مستقل شب و روز بہت اچھے خوبصورت پروگرام اورگنائز کر کے ناظرین تک پہنچا رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں کہ ہمارے ہیدر ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور زیشان بھائی کہاں سے آغاز کیا آپ نے اور اتنے خوبصورت کلام جو ہیں وہ آپ کے کلم سے کلم بند ہوئے اور جہاں تک میری نالیج ہے کہ تمام جونئر منقبت خانوں نے تمام سینئر منقبت خانوں نوہا گزاروں نے اس وقت جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ مستقل دیکھا جا رہا ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ سے رجوع کر رہے ہیں آپ سے کلام کلم بند کرنے کی درخواست کر رہے ہیں تو ہیدر ٹی وی کی ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو آپ کیا فرمائیں گے سب سے پہلے تو آپ کی محبت ہوگا بہت شکریہ اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں علیکم سلام ہیدر ٹی وی کے لیے جتنا کہوں کم ہے کیونکہ مسلسل ہیدر ٹی وی سے ٹیچ میں بھی ہیں کیونکہ کلام جو ریلیزنگ ہو رہی ہے وہ بھی ہیدر ٹی وی پر مسلسل اتنی اچھی ریچ ہے اس کی ابھی شابان میں ایک لکھا ہوا کلام جو کہ محمد علی نام کے بچے نے پڑھا تھا تقریباً پانچ سے چھ لاکھ لوگوں نے ہیدر ٹی وی پر اس کلام کو دیکھا اس کے بعد رمضان میں ایک کلام بچے کا آیا میں بھی روزے رکھوں گا اس کو بھی ماشاءاللہ پانچ چھ لاکھ لوگوں نے ہیدر ٹی وی کے توسل سے دیکھا کیا بات ہے اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے مطلب زیادہ سی بات ہے ان کی خدمات ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں ازا کے اور ولا کے چراغ جلانے میں مصروف ہے حمل سوشل میڈیا کے اس وقت سب سے بڑا چینل آج شکر گزاروں میں ہیدر ٹی وی میڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا میں ایک دفعہ پھر تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں زیشان بھائی سب سے پہلا کلام جو آپ کے کلم سے کلم بند ہوا وہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور آپ کی جو مقبولیت ہے آپ کے کلاموں کی وجہ سے ہے یہ آپ کی خوبصورت آواز جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں ایک دم گھر کر جاتی ہے اتھر بھائی آج سے تقریباً بارہ سال پہلے جب میرے والد صاحب حیات تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے تو اس وقت ایک شوق ہوا کے مطلب شائری کیا ہوتی ہے اور شائری تو جب وہ گھر آتے تھے اور آتے ہی جیسی دروازے کے ساتھ اسی طریقے کے ایک سوفا رکھا ہوا تھا اور گھر میں جیسی اندر داخل ہوتے تھے میں کہتا تھا پاپا بیٹھ جائیں یہ لکھا ہے اچھا کوئی شائر نہیں تھے لیکن مولا نے بہت علم سے نوازا تھا تو وہ کہتا تھا بیٹا جوتے تو اتارنے دو تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ پڑھیں میں جوتے اتار رہا ہوں آپ کے اور میں ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا تھا اور جوتے اتار رہا ہوتا تھا اور والی صاحب پڑھ رہا ہوتے تھے بیٹا یہ الفاظ ایسے کر لو جو میں نے ایک کلام لکھا پہلا وہ میں نے اپنے والی صاحب کے جنازے پہ پڑھا اور اس کے الفاظ تھے کہ کہتے تھے عابد خدایہ ہو گیا ہوں میں یتیم اور بس اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا کوئی اتنے میری استطاعت نہیں تھی کہ میں نہ میرے اتنے تعلقات تھے کسی سے کہ میں کسی شائر کے پاس جا کے بیٹھ سکتا تو لہٰذا میں نے کتابوں کا سارا لیا اور اپنی محنت کو جاری رکھا اور وقت کیسے گزر گیا اور پھر ایک نوحہ پڑھا تھا غسل سجاد وہ جوہر رزوی صاحب نے سب سے پہلے جو میرا نوحہ پڑھا ہو جوہر رزوی صاحب نے اور وہی سب سے مقبول نوحہ ہے کربلا جا کے میرا حال سنا دیکھ ہوئی اور جوہر رزوی صاحب نے اس کلام کو پڑھا تو اس سے ایک سلسلہ چلتا رہا اور وہ سلسلہ چلتے چلتے کب رزا ابباز زیدی ناصر زیدی تک آگیا تو جناب سیدہ جانے ان کی آتا جانے شاید بات ہے ناظرین مطرم ہمارے درمیان دنیا سخن کا ایک جگمگا تھا جناب زیشان حسن آبدی صاحب مہوے گفتگو ہیں ہم سے زیشان بھئی گفتگو ہوتی رہے گی ہمارے ناظرین ہیدر ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں کون سا کلام آپ نے اس وقت سلیکٹ دیا ہے اپنی خوبصورت مدھری آواز جو ہے وہ آپ کی آواز کے اندر ایک جادو ہے جو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جتنا اچھا لکھتے ہیں اس سے کہیں اچھا پڑتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو آج پروف کریں گے کہ آپ جتنا اچھا لکھتے ہیں اس سے کہیں اچھا پڑیں گے تو کون سا کلام آپ نے ہمارے ناظرین کے لئے آج سلیکٹ کیا ہے محبت آپ کی میں ایک کلام ہے بسم اللہ میں اس کے چند اچھار پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس کلام سے پہلے میں تمام ناظرین سے درخواست گزاروں کہ آتھر بھائی کی اہلیہ جو کہ مسلسل بیمار ہیں تو آپ سب سے گزاری شاہے کہ ان کو اپنی خاص دواؤں میں یاد رکھیں اور تاکہ آتھر بھائی جو اس کام میں ماشاءاللہ مسلسل شریک ہیں وہ ایک مطمئن ہو کے عزداری کر سکیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے محفل میں بیٹھے ہیں اور پیچھے سے فون آ جائے کہ وائف کے طبیعت حراب ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں تو مولا آپ کو ہمت کا کلام پیش کر رہا ہوں بسم اللہ اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل پہنچے مولا حسن کے شان میں بسم اللہ بسم اللہ جب سے آکھوں میں ہے زیائے حسن کیا بات ہے ماشاءاللہ جب سے آنکھوں میں ہے زیائے حسن بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ جب سے آنکھوں میں ہے زیائے حسن کچھ بھی دکھتا نہیں سبائے حسن سبحان اللہ با 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 کچھ بھی دکھتا نہیں سبائے حسن کیا بات ہے با 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 آپ کی طرف سے اور اپنے طرف سے دونوں کی طرف سے شیئر پیش کر دوں بسم اللہ کہ اس سے بڑھے کے نصیب کیا ہوگا اس سے بڑھے کے نصیب کیا ہوگا میرے ہوتوں پہ ہے سنا با 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 سبحان اللہ حسن میرے ہوتوں پہ ہے سنا میرےہ ہوتے رفس سنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کس طرح ان سے دل ہمارا ملے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما ش per council جن کے دل میں نہیں بلائے حسن شیر پیش کر رہا ہوں بسم اللہ دیکھیں آخر بھئی بطور خواہ کہ رشک کہتی ہے ظلف قار علی رشک کہتی ہے ظلف قار علی جب قلم ہاتھ میں اٹھائے حسن جب قلم ہاتھ میں اٹھائے حسن خوبصورہ شہر پیش کر رہا ہے کہ جس راضی نہیں حسین کی ماں جس راضی نہیں حسین کی ماں اس سے نارا راز ہے خدا حسن سبحان اللہ اس سے نارا راز ہے خدا حسن کہ رخ جو دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا رخ جو دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا خلقت حسن ہے برائے حسن سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کی اشارات آپ سماتوں کے نظر کر رہا ہوں بسم اللہ کہ چاند تارے بھی مسکرانے لگے جب زیشان مسکرائے حسن با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور حیات اتھر جعفری کے ساتھ اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں شہر ولایت بلکہ ملک ولایت کے ایک نامور کلمکار ایک نامور سناکار جناب زیشان حسن عبدی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی جاری رہے گی اور ان سے خوبصورت کلام بھی سنیں گے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ ماہ سم ستا نہیں موسیقی موسیقی ہیلر ٹی وی کے تمام ناظرین کے خدمت میں بریک کے بعد دوبارہ حاضروں اور دوبارہ آپ کو شامدیت کہتا ہوں ہمارے درمیان دنیا سخن کا ایک معتبر نام آلی جناب زیشان حسن عبدی شاعر علی بیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جن کا میں تعرف آپ سے کرا چکا ہوں کہ جتنا اچھا لکھتے ہیں اس سے کہیں اچھا پڑتے ہیں اور یہ بھی آپ نے دیکھا میں جناب زیشان حسن عبدی صاحب کی اجازت سے اپنے ناظرین کی خدمت میں ہیدر ٹی بی کے تمام ناظرین کی خدمت میں ایک مطلع اور دو شئر نظر کر رہا ہوں کہ ذرا سا جوہ جو پاؤ قضا کے لہجے میں کیا بات ہے ذرا سا جوہ جو پاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں اور کلام پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کلام پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں اور رسول سوچ کے حیرہ ہیں برسرِ میراج یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ کون کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں ناظرین محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا سخن کا ایک معتبر نام جناب زیشان حسن عبدی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں زیشان بھائی آپ کے کلم سے اب تک کتنے نوہے اور کتنی منقبت جو ہیں وہ کلم بند ہو چکے ہیں اور آپ کے جو فیم کلم ہیں کیا آپ نوہے آپ زیادہ عقیدت سے لکھتے ہیں یا جو محافل کی منقبت کے حوالے سے جو نوہ خان اور منقبت خان آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ انٹرست سے لکھتے ہیں یا دونوں میں آپ کا جو انٹرست ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے اور تقریباً کتنی تعداد جو ہے وہ نوہوں کی اور منقبت کی آپ تحریر کر چکے ہیں بہت شکریہ آتھر بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے آتھر بھائی جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ نوہہ یا منقبت تو میں خود کو نوہہ گوشائر سمجھتا ہوں اور کیونکہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی نوخانی سے کیا اور میں ایک جگہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوہہ خانی بچپن سے ہمارے والد صاحب نے انگلی پکڑ کے باب الامام بارگاہ کی ذریع پہ ہر جمعرات کو اللہ کے کھڑا کر دیتے تھے کہ نوہہ پڑو بیٹا اور وہ پڑھتے پڑھتے اور مولا ان کے درجات بلند کرے باہت بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور جہاں تک منقبت کا سوال ہے منقبت کا روچان اس لئے کم ہے کیونکہ جو نوہہ جتنے البم آتے ہیں اس حساب سے زیادہ لکھیں اور تقریباً اب تک جو اگر میں آپ کو ریلیزنگ ریکارڈ بتاؤں میرے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ میں نے کتنے کلام لکھے کیونکہ کبھی اس طرف ابھی تک سوچا نہیں کہ اپنا ریکارڈ دیکھا جائے تقریباً جو عطا ہو رہی ہے تحریر نوہہ خان آجاتا ہے اس کو نوہے دیئے ماشاءاللہ سبحان اللہ ادھر بھائی تقریباً چھے سو سے ساڑھے چھے سو نوے ریلیز ہو چکے ہیں اور اس میں مند کا بتے بھی شامل ہیں کلام جو ہیں ریلیز ہو چکے ہیں ابھی جو رمضان گزرائے اس میں تقریباً مولا نے ایک احزاز بکشا کہ تقریباً پچیس کلام مولا علی کی شہادت پر لکھے اور سب کا موضوع الگ تھا سب جناب سیدہ کا کرم ہے اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لکھتے ہیں کیا بات ہے جو لکھوانے والے ہیں وہ باتے ہیں سبحان اللہ تو عزیشان بھئی کیا کلام سیلیکٹ کیا آپ نے ہمارے حیدر ٹی وی کے ناظرین جو ہیں وہ بے چین ہیں اور بیتاب ہیں آپ کی خوبصورت آواز سے یعنی کلام شاعر و زبان شاعر سمان کروانے کے لیے جو ہیں وہ منتظر ہیں میں کلام کے چندہ شاعر آپ کی تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں ایک ترہی مصرہ تھا کہ کوئی دنیا میں نہیں آلِ عباسِ بہتر کوئی دنیا میں نہیں آلِ عباسِ بہتر تو اس کے چندہ شاعر میں بسم اللہ حضر کر دیتا ہوں بر محمد و آلِ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ 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 سبخان اللہ وآلہ 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 محمد کی سنا سے بہتر کوئی دنیا میں نہیں آلِ عباسِ بہتر بہتے کوئی دنیا میں نہیں عالی عباسے بہتے اور کیوں بھٹکتے زمانے میں دبا کی خاتے کیوں بھٹکتے ہو زمانے میں دبا کی خاتے نام سجاد لیا جائے دبا سے بہتے کیا بات ہے سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ دنیا میں شفا خانے بہت سے لیکن کیا بات ہے دیکھیں دنیا میں شفا خانے بہت سے لیکن کوئی دیکھا ہی نہیں سہن شفا سے بہتے بہتے کوئی دیکھا ہی نہیں کیا بات ہے سہن شفا سے بہتے اور دیکھیں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈھونڈا آنکھوں نے میری سارا زمانہ لیکن نہ ملا کوئی در آل عباس بہتے شیر پیش کروں دیکھیں بہتے کہ بولے کفار جو عباس کو آتے دیکھا کیا اچھا ہے بولے کفار جو عباس کو آتے دیکھا بھاگ میدان سے جانا ہے وغہ سے بھائی 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 ب دھنک کے میدان سے بھاگائے گھے ہو نہیں سکتے کبھی شیرِ خدا سے بہتے سبحان اللہ مولا اس شیر کے صدقے سب کو کربلا ہے مولا کی زیارت نصیب کرے اللہی آمین آمین مان لیتا ہوں ہسی ہوگی وہ جنت بھی بہت مان لیتا ہوں ہسی ہوگی وہ جنت بھی بہت ہو نہیں سکتی مگر کربلا سے بہتے ہوں نہیں سکتی مگر کربلا سے بہتے شاہدہ آپ سماتے ہوگی نظر بسم اللہ اثر بھئی آپ کے گھر کا جو مقام ہے وہ بتا رہا ہوں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ کیا اچھا مصر ہے بہتے پا بے کا جہاں ہوتا ہے با 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 ہے وہ زیشان جگہ عرش اولہ سے بہتے با 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 توجہ نہیں کری سبحان اللہ ہے وہ زیشان جگہ ہے وہ زیشان جگہ عرش اولہ سے بہتے با 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 کوئی دنیا میں نہیں عالی عباس بہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم آپ سامات فرما رہے تھے شہر کراچی ملک پاکستان اور بین الاقوامی شورتی آفتہ شاعر علی بیت خوبصورت لبولہین کے شاعر جناب زیشان حسن آبدی صاحب جو آپ کی محراب سامات میں ازان سخن پیش فرما رہے تھے اور جناب زیشان حسن آبدی صاحب نے اپنے کلام میں ایک شیعر جو ہے وہ شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں نظر کیا میں اپنے ناظرین کی خدمت میں شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں ایک مطلع اور دو شیعر جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دل برے ام البنی دل برے زہرہ ہوگا دل برے ام البنی دل برے زہرہ ہوگا ارے ایک ابباس ہی دو ماہوں کا بیٹا ہوگا ایک ابباس ہی دو ماہوں کا بیٹا ہوگا وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا دیکھنے والوں نے سفین میں دیکھا ہوگا دیکھنے والوں نے سفین میں دیکھا ہوگا اور شیعر حیدر ہے وہ ابباس جسے کہتے ہیں شیرِ شیرِ حیدر ہے وہ اب بعض جسے کہتے ہیں ارے مر گیا ہوگا جسے غیز میں دیکھا ہوگا مر گیا مر گیا ہوگا جسے غیز میں دیکھا ہوگا اور روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو روک روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو ایک شبیر کا ماتم ہے یہ ہوگا ہوگا ایک شب بھی عرقہ ماتم ہے یہ ہوگا ہوگا ناظرین محترم ہمارے آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن اتنی خوبصورت آواز ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہمارا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ بس اسی طرح جو ہے وہ جناب عزیشان حسن عابدی صاحب سے خوبصورت کلام ان کے خوبصورت لہن میں سنتے رہیں لیکن انشاءاللہ ہیڈر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ہم ایک اور نشیز جو ہیں وہ اپنے محزز مہمان جناب عزیشان حسن عابدی صاحب کے ہمرا ایک نشیز طور رکھیں گے اور جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیکھی دیجئے پرگرام نور حیات اتھر جعفری کے ساتھ آج کے پرگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو ناچیز اتھر جعفری کی جانب سے بہت بہت سلام پہ پہنچے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پرگرام تک کے لیے السلام علیکم توفائی آلی مدرم موسیقی